السلام علیکم شوکینو بھئی سین کچھ ایسا ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک اور منڈی لگ چکی ہے اور ہم اس منڈی میں آئے ہیں آج دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کتنے جانور ہیں کیا ریٹ ہے اور کیا منڈی چل رہی ہے انشاءاللہ پہلے ریٹ دکھائیں گے پھر منڈی کی لوکیشن وغیرہ بھی سمجھائیں گے اور یہاں کیا آسانیہ ہیں یہ بھی بتائیں گے تو چلیں پہلے دیکھتے ہیں یہ تمہارے جانور ہیں ریٹ بتاؤ گے تین بیس دانتوں میں کتنا ہے اچھا یہ ویڈیو لے رہا ہوں میں ریٹ لے رہا ہوں تمہیں جانوروں کے اپنے فائنل فائنل بتانا تھا کیا کہہ رہے ہو تو وہ وضن میں کتنا ہی ہے ساڑھے چار منہ ہے وہ فائنل کہاں تک جاؤ گے تو اپنا دانتا بتاؤ نا فائنل ہم تمہارا نمبر نام بتائیں گے کسٹومر کو اچھا چلو میں اٹراز بتائیں گے اگر لوگوں کو سمجھ آئے گا تمہیں اب آئیں گے تم اپنے فائنل بتاؤ فائنل اچھا چلو اس کے بتاؤ اس کے کیا کہہ رہے ہو یہ ساڑھے چار لاغ روپے کے رہے ہیں یہ بھی دو داتے یہ بھی ساڑھے چار بل لیں یہ دو ستر کا یہ بھی دو ستر کا اور یہ سارے جو ہے ایسی رینج کے ہیں یہ اچھا وہ دوسرے بندے کے ہیں دوسرے بندے کے ہیں تمہارا بس سب سے سستا کونسا جانور ہے کوئی نہیں یہ سارے مہنگے ہی ہیں ماشاءاللہ ویسے چیز اچھی ہیں سارے وزن میں اچھے ہیں کلر میں اچھے ہیں اب جیسے یہ بچہ دیکھو یہ بچہ دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ اچھا یہ بھی ان کو اردو بھی صحیح نہیں آ دی تو نام نمبر شہر نہیں کر پاؤں گا میں فلال انشاءاللہ دیکھتے ہیں خریداروں کا بہت زیادہ رہے ہیں اس منڈلی میں جانوروں سے زیادہ لوگ آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ جانور ایک سے ایک ہے بھئی ہے اس کے کیا بل لے ہو وہ پانی کا بھارن ہے اس کے اس کے چار لاکھ روپے گہ رہے ہیں اس کے ساڑھے تین اس کے تین اور یہ والے چار ساڑھے چار ساڑھے چار ساڑھے چار تو یہ بن یہ اس طرف کن بھائی کے ریٹ آج یہ مزید دیکھتے ہیں مزید دیکھتے ہیں ہم چھوٹے جانور بھی بنے ہوئے ہیں بلوگ بنا رہے ہیں آپ بھی دیکھو وہ ایک بلوگر بھی دکھا دی ہے ہم نے آپ کو نام کیا آپ کا علی بھائی ہے بلوگ بنا رہے تھے دو لاکھ بیس ہزار روپا اس کے انہوں نے بولے اور اس کے کیا کہہ رہے ہو اچھا یہ ابھی لوگوں تھوڑا سمجھ نہیں آرہا بلوگ کا سسٹم شاید اس لئے تھوڑا بتانی بارے بارے ابھی آگے دیکھتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں جانور تو کافی سارے ہیں اچھے ہیں خوبصورت ہیں کلر میں بھی ہیں وزن میں بھی ہیں بھائی یہ ایک اور بھائی کے جانور بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آئیں بھائی تو ہمارے کرانچی والے یہ یہاں کرنگی کے یہیں کیے ہو ڈائی نمبر کرنگی ڈائی کے ہو اچھا اس کے کیا بول رہے ہو اس والے کے دو دس دانتوں میں کیا آئے آپ نے دو دانتے چار تک جائے گی یہ وزن میں ساڑھے تین تک جائے گی تقریبا اور یہ والی جو ہے اس کے ایک ساڑھ بول لے اس کے ایک ساڑھ بول لے فائنل اپنے کہاں تک جائے گا یہ یہ فائنل ایک چالیس پنتالس کا ایک چالیس پنتالس کا کہاں سے لائے ہمارے تندول ہے تندول ہے یار سے پٹے کے ساتھ میں لیا یا الگ الگ خرید ہے الگ الگ خرید ہے اور یہ والا جو ہے دو بیس دو بیس صحیح ہے مطلب لچک وغیر اپنی ہوگی انشاءاللہ یہ لچک ہوگی یہ والا یار بڑا پیارا لگ رہا ہے آپ کا اس کے کیا بول لے دو چالیس دو چالیس فائنل کہاں تک آئے گا آج آنگے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ کر لیں گے بھائی یہ ماشاءاللہ جانور بنا وہاں بہت اچھا ہے کلر میں بھی بہت پیار ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ والا جو ہے اس کے بھی دو بیس دو بیس تو یہ پانچ چھے جانور ہیں آپ کے اور بھی ہیں اچھا چھا وہ تین جانور مزید ہیں سب سے سستا کونسا ہے سب سے سستا یہی ہے باقی تقریباً سب دو دو ڈائی دو ڈائی کے رینج میں ہیں نام کیا ہے آپ کا علی بھائی کے جانور ہیں نمبر بتاؤ اپنا 0313 2163 407 اچھا منڈی میں کیسی کیا صورتیں آلے دیکھتے ہیں اللہ بھائی برکت دے اور سودے بھی بنے انشاءاللہ امید ہے انس بھائی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں انس بھائی کیا کہتے ہو منڈی کے ادبار سے علی خریداری مہنگی ہے اور کیا صورتیں آلے گی انڈ میں لگتا کیا ہے دعا ہے کہ اللہ بھائی جو ہے آسانی فرما اب تو کراچی والے ہو اپنے ہی ہو تو درخواست ہے کہ ایسا کام کرنا کہ اپنا بھی فائدہ ہو دوسرے کا بھی ہے بیپاری نہیں ہے بھائی بیپاری تو ہے ہی نہیں شکل سے ہی پتا لگ رہا ہے بیپاری والی حالت توڑی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بھائی انشاءاللہ اللہ بھائی ان کی کامیں برکت دے ماشاءاللہ جانور کلر والے نمبر میں نے دے دیا بھائیوں سے رابطہ ضرور کرنا ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر بھی ملیں اور ابھی ایک یوٹیوبر بھی ہیں اور عبداللہ کیا آل چالیں خیریت سے ہو کیا کر رہے ہو اس منڈی میں منڈی دیکھنے آئے تھا ویڈیو آگے تھا میں نے بنائی تھی اب تو مال کم تھا اب مال ماشاءاللہ سے آگیا تو کل دوبارہ میں انشاءاللہ یہ منڈی کبر کروں گا سودے ہوتے پہ دیکھیں نہیں سودے بھی ہوتے پہ یہاں کے نہیں دیکھ رہا چینل کا نام بتاؤ چینل کا نام میرا کناچی کا فن کناچی کا فن بھائی اس کا چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو چیک کریں بچہ کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اچھی ویڈیو بنا رہا ہے چلو اب تمہارے ساتھ ہی ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ریٹ پوچھیں گے ریٹ تم پوچھنا اچھا پہلے یہ بتاؤ یہ دانتوں والا کھیرا ہے تمہارا اندازہ میں دیکھتا ہوں میرا اندازہ میں تکھیرا ہوگا چلو دیکھتے ہیں بھائی دانتوں والا کھیرا ہے دو دانت ہے کیا بول لے ہو اس کے اس والے کے ایک پچیس فائنل کہاں تک بنے گا سودا یار میں تو بول لوں پیسہ اٹھ ہزار روپا ہے آپ بتاؤ کیا بول لوں آپ کیا بول لوں ایک دس بول لیں چلو ویڈیو کے لئے فائنل فائنل ڈیٹ بتاؤ ہم دیکھو ویڈیو کبر کر رہا ہے انشاءاللہ کسٹومر بھی تمہارے پا آئیں گے رہی ہے ویڈیوز بناتا ہے اور اس نے مجھے دیکھا ہے سہید بھائی کے کتے جانور بھی گئے سہید بھائی کیا کہتے ہیں تو اسے ریڈ بتاؤ کسٹومر بھی آئے نا تمہارے پاس ہم نمبر تمہارا دیں گے یہ بتاؤ اس کے کیا ریڈ بول لے ہو ہاں ایک چالیس فائنل فائنل بتاؤ جانوروں کے ریڈ تیس کا اور وہ سامنے چھت کبرا جو ہے وہ دیڑ کا ہوگا اس کے برابر والا ایک ستر کا سہید بھائی ہے سب سے سستہ کون سے ہے تمہارے پاس سستہ یہی ہے باقی سارے دو سے اوپر کے ہیں یہ دو سے اوپر کے ہیں سارے تو یہ تو چھوٹا لگ رہا ہے اس چھوٹے کے کیا بول لے ہو چت کبرے کے اس کے ایک اسی بول لے ہو لچک بچک ہوگی اچھا کہاں سے آؤ یہ بتاؤ نواب شاہ سے آؤ ڈائرے کہیں مال اتا رہا ہے کہیں اور بندی پہ بھی گئتے ہیں ڈائرے کہیں اتا رہا ہے اچھا نام کیا بھائی محمد شوکت بھائی شوکت اللی شوکت اللی کو گولی لگی ساری دنیا رونے لگی دوسرے والے ہو اچھا نمبر بتاؤ 0306 32 33 845 اچھا بھائی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ لوگ آئیں لچک کرنا سودے میں محمد کرنا سودا بارانا صحیح ہے نا بھائی مازر یہاں مزاگ کر رہے تھے بھائیو آپ ہمارے دور سے آئے ہو ہمارے مہمان ہو ہے یہ بھائی کے جانور کڑے ہوئے تھا انشاءاللہ بھی آگے دیکھتے ہیں آگے بھی کیا سورتے آگے تم نے صحیح پچھانا تھا وہ جانور کھیرہ ہے مجھے بھی لگ رہا ہے لیکن بھولا رہی ہے جانور کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جیسے یہ کھڑاو ہے جانور یہ دو دات پتہ چلتا ہے جانور کا چہرہ بتاتا ہے بھائی داتوں میں کتنا ہے دو داتے ہیں جو کوئی چہرہ اس کا بتا رہا ہے اس کی گردن بتا رہی ہے بھائی کیا بول لے اس کے ایک دس میں نے بولا دو دس میرے کو اٹھے کو یادا بھی یار فائنل کہ تک جائے گا پچھانوے کا اور یہ وائٹ والا تک ہٹنا بھائی یہ یہ ایک تیس کا اور اس کے ساتھ یہ والا یہ سارے یہی ریٹ کے مطبع فائنل ریٹ تمہارے کب سے کم کتنے والا ہے بھائی ستتر ستتر ساٹھ ستتر پیسٹ ایسا کوئی ہے اسی میں اسی میں بھی نہیں ہے کوئی نوے میں کوئی ہے جانور چاہے بھائی اس وقت کام کر رہا ہے تھوڑا بیزی ہیں لیکن یہ جانور ہے چھوٹے جانور ان کے پاس بنے میں کافی سارے اور یہ ایک دس ایک بیس ایسے بولنا ہے میرے خیال ہے اسی نوے ستتر اس تک میں سودا ہو سکتا ہے اگر سودا بنایا جائے اور جانور ان کے سارے زیادہ کلر والے نہیں ہیں وائٹ بلیک ریڈ یہی ہے نام کیا ہے بھائی آپ کا ایزار بند ڈال اچھا بیزی ہیں بھائی ایزار بند ڈال لیں ہم نے نے تنگ کر دیا کلو خیر ہو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا صورتحال ہے بتاؤ گے اس کے کیا بول لے اس کے ریٹ دو لاکھ اور اس کے ایک لاکھ بیس کا اس کے برابر والا یہ بھی یہی ریٹ ہے فائنل وغیرہ کچھ کرو گا کوئی گنجائش وغیر لچک بچک گنجائش نہیں ہے یہ بڑے جانور کیا بول لے ہو پھر اچھا ان بھائی کے ہیں ان بھائی کے جانور ہیں یہ کیا بول لے ہو اس کے ہاں تین لاکھ یعنی کہ یہ ساری جو رینج ہے تین 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 لاکھ والی ہے ہیں کلر والے بچے لیکن جو ریٹ ہے نا وہ ایسے ہیں کہ نا سمجھ آنے والے ریٹ ہیں مطلب آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے کہ یار اس پہ میں کیا فائنل پوچھوں کیا نمبر لوں کیا بات کروں اب یہ جیسے یہ بچہ بناوا ہے اچھا ہے یہ بچہ اچھا ہے یہ ہوگا ہی نہیں کا لیکن ریٹ بڑے خطرناک ہے تو شاید کر لیں گے انشاءاللہ کہ ہم ابھی آئیں یہ بچہ دیکھو کتنا پیار ہے پتہ نہیں کس کا یہ ہے نہیں کوئی در نظر نہیں ہے آپ کا ہے یہ اچھا سامنے والا ہوگا ہے آپ کا کونسا ہے اچھا وہ سامنے بھی آپ کے کھڑے ہیں صحیح بسے کیا خیال ہے کیا دادہ کیا ڈیمانڈ ہوگی چلو نہیں بیجو نہیں بیجو نہیں وہ ادھر بیزی ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی تو صورتحال ہے جانور دیکھو کلر میں ہیں خوبصورت ہیں پیارے ہیں مسئلہ یہ مال ابھی ہے کم مال ابھی آرہا ہے اور در پبلک کا رش دیکھو کتنا زیادہ پبلک بہت زیادہ ہے جانوروں سے زیادہ عوام ہیں آگے بھی کچھ جانوریں ان کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ریٹ وغیرہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں یہ چیز دیکھو ماشاءاللہ کتنی پیاری کھڑیوی کلر میں دیکھو کتنی زبادس چیز ہے بلکل ایک منفرد کلر ہے ایسا کلر نظر نہیں آتا ہے بھئی آپ کا ہی ہے کیا بول لے اس کے دو چالیس کہاں تک بنے گا اس کا مطب انشاءاللہ کریں گے ہم تو دیکھو کہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم بھی گرانچی والے آپ بھی گرانچی والے کوئی ایک بتاؤ کہ فائنل یہاں تک بنے سودا ایک اسی تک بنے گا بھائی پہلی مرتبہ کوئی ریٹ دے جو مجھے صحیح لگا بھائی کا اور جانور ہیں یہی یہ آپ کا نہیں ہر کتنے لائے تھے ایک گھر کے لئے ایک بیشنے کے لئے اچھا بھائی دیکھو گھر کی پلیوی چیز ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز ہے یار کلر تم نے بڑا جھونڈ کے نکالا تھا پالنے کے لئے اس کو کروانی کیوں نہیں گھڑی یار یہ وہ بھی اسی کلر کا ہے اب یار اتنا پیارا کلر ہے تو ملتا ہی نہیں ہے نصیب میں اس کو بیچ کے دوبارہ اگلے سال کی تیاری ہے انشاءاللہ نہیں دیکھو کلر ایسا ہے منفرد کلر اس کو دیکھ کے مروکا ویسا کلر منڈی میں نظر کم آتا ہے اچھا اچھا کلر اس نے چینج کریں تو بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے تین کلر ہی چینج کر چکا ہے نمبر وغیرہ بتاؤ بتاؤ گے نام وغیرہ نام نمبر بتاؤ نام کیا تھا اتھر بھائی کے جانور ہے اور جانور دیکھو مجھے پرسنلی بڑا پسند آیا ہے تو وہ رابطہ کرو انشاءاللہ لچک بھی کریں گے بھائی گنجائی بھی کریں گے بھائی کے باس آئے ان سے بھی ریٹ لیتے ہیں بڑا پیارا جانور کھڑا بھائی بھائی کیا بول لے اس کے تین اسٹی اپنے یہی کے ہو کرانچی کے کہاں کے اچھا سکھر سے ہو سکھر سے بھائی آئے ہیں اور اس کے کیا بول لے بڑے بھائی کے اس کے ڈائی لاغ روپے دیکھو اس کے ڈائی لاغ روپے بول لے ہیں اس کے بھائی دو دستو ساری رینج ہے دو ڈائی تین لاک والی ہے تو بھائی کے بعد بھی اور وہ چھوٹی جو کھڑی بھی ہے وہ وائٹ والی ایک ستر گینی ہے فائنل کہاں تک جائی دیڑھ تک کی ہو جائے گی بھائی یہ گینی بچیاں بنی ہوئی ہے ان کے پاس یہ دیکھو دیڑھ لاک والی تک کی یہ فائنل ہو جائے گی یہ والی ہاں یہ بھول لے تو اس کے علاوہ وہ اور بھی مال بنا ہوئے تو فیلال صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب میں بتا دیتا ہوں اس منڈی کی لوکیشن کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے تو بھائی یہ کرنگی نمبر پانچ پر اگر آپ جائیں گے میمن انسٹیٹیوٹ کے پیچھے نرسری کے برابر میں عید کا گراؤنڈ ہے وہاں پر یہ منڈی لگی بھی ہے اور ابھی منڈی کے اندر جو جانور ہیں وہ کچھ اس طرح سے اتنے رش بہت زیادہ ہے ریڈ جو ہے وہ مجھے کافی زیادہ لگا دوسری منڈیوں کے عدبار سے لیکن چونکہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو ریڈ دکھاؤں منڈی میں خریدار زیادہ ہیں اور لوگ جانور کم ہیں لیکن انشاءاللہ جانور بڑھتا ہی آئے گا تو ریڈ بھی صحیح ہوتے جائیں گے سودے انشاءاللہ امید ہوگی کہ بنیں گے برحال منڈی سیف ہے قریب ہے شہر میں کوئی بھی ایزیلی پوجھ سکتا ہے کرایا کم لے گا لگے گا نوردرن بائی پاس کے قریب سے زیادہ بہتر منڈی اس بار سے کے ریڈ تو ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ کرایا میں بچت ہوئی آئے گی تو سیفٹی میں تو برحال ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو بسن آئی ہو لائک کمنٹ سے سبسکرائب جاتے ہو دروشری بھی اپنے خیال لکھیں اللہ حافظ